سلام دوستوں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خود کو پسینے میں نہاتا ہے اور ایک وہ جو ہر وقت بہانے بناتا ہے پہلی طرح کے لوگوں کے سامنے کامیابی جھکتی ہے اور دوسرے گروپ کے پاس محرومیاں اگتی ہیں دوست یاد رکھنا اگر تم بہانے بنانے میں اچھے ہو تو کام کرنے میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے بہانہ ایک دوکھا ہے جو تمہیں عارضی طور پر تو سکون مہیا کرے گا لیکن زندگی بر تمہیں تڑ پاتا رہے گا تم کام کیوں نہیں کر سکتے کیا تمہاری زندگی میں پرابلمز ہیں تو دوست سن مشکلات تمہیں کامیاب بنانے کے لئے ہی آتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج جو لوگ کامیاب ہیں ان کی زندگی میں پرابلمز نہیں آئی کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس وقت کم ہے اگر مجھے تھوڑا وقت اور ملتا تو میں کچھ کر کے دکھاتا کچھ بن کے دکھاتا دوست قدرت سب کچھ بس گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے اسی ٹائم میں بل گیٹس نے مایکروسوفٹ سٹیف جافس نے ایپل جیک ماں نے علی بابا کا ایمپائر کھڑا کر دیا تھا پھر تمہارے لئے وقت کیوں گم پڑھ رہا ہے کیا تمہارے پاس ریسورسز کی کمی ہے تو پھر اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پاس پیسے تھوڑے کم ہوں گے ریسورسز نہیں ہوں گے ارے اس بندے کے پاس تو نہ ہاتھ ہے نہ پیر جی ہاں نیچوائی چیچ کی اگر تم محرومیاں دیکھو گے تو تم بھول جاؤ گے کہ تم جو ایکسکیوز دے رہے ہو ان کی کوئی حیثیت بھی ہے لیکن اس کے باوجود نیچوائی چیچ نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ ایک بہترین موٹیویشنل سپیکر کے طور پر پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں کی زندگی بدلی آج یہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے کیونکہ اس نے ان چیزوں کے غم میں صبح شامانسو نہیں بہائے جو اس کے پاس تھی ہی نہیں بلکہ اس نے ان چیزوں پر فوکس کیا جو اس کے پاس تھا یہ ان پچانوے فیصد لوگوں میں شامل نہیں تھا جو مشکلات پر روتے دوتے ہیں بلکہ یہ ان پانچ فیصد لوگوں میں شامل ہے جو ہر حال میں محنت پر یقین رکھ کے حالات کے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا اپنا راستہ بناتا ہے تم نے ابھی تک اگر کوئی بڑی چیز ایچیف نہیں کی ہے تو اس لیے نہیں کی کیونکہ تیرے اندر کیپیبلٹیز کی کمی ہے نہیں بلکہ تم نے اپنی ناکامی کا ذمہ دار ہمیشہ دوستوں کو ڈھیرایا ہے جب تم پیپر میں فیل ہوا تو تم نے اگزیمنر کی سختی کو بلیم کیا پیپر مشکل تھا اس لیے میں فیل ہوا کلاس کے سب سے قابل بچے سے بھی کچھ سوالات نہیں ہوئے ٹیچر نے مارکنگ صحیح سے نہیں کی تم نے اپنے سوا ہر شخص کو بلیم کیا ہے اور یہی تمہارا پرابلم ہے کامیاب لوگوں نے اپنی فیلیرز کی وجہ خود کو قرار دیا ہے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور الٹیمیٹلی اپنے فیلز کے چیمپینز بن گئے جبکہ تم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے ہو اور یاد رکھو جب تک تم دوسروں کو بلیم کرتے رہوگے تم ناکام ہی رہوگے کیونکہ تم اپنے آپ کو تو چینج کر سکتے ہو پر ایکسٹرنل فیکٹرز پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے تم دنیا کی سوچ نہیں بدل سکتے پر اگر چاہو تو خود کو بدل سکتے ہو اس لیے ہمیشہ خود کو ہی اپنی ناکامی اور کامیابی کا رسپانزبل سمجھو تم اور تمہاری کامیابی کی بیچ میں ایک ہی دیوار ہے اور وہ ہے تمہارے لیم ایکسکیوزز جس دن تم ہیں اپنے آپ کو بلیم کرنے کا ہونر آگیا اس دن تم ہوگا اور تمہاری کامیابی ہوگی بیچ میں کوئی نہیں ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو وہی لائک اور سبسکرائب کرنا اور آئندہ بھی اسی طرح کی اچھی ویڈیوز تم تک سب سے پہلے پہنچنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پرس کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے گہبان